السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ ہے اشرف ہاؤس نمونوں کا گھر اور اس گھر میں کون کون نمونے رہتے ہیں آئیے ان سے آپ کو ملاتے ہیں ان سے بھی لئے یہ ہے اشرف اور اشرف یعنی چھوٹے بایان اور بڑے بایان کہنے کو تو یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں لیکن ان دونوں کے دماغ دوسرے سے بہت مختلف ہیں دونوں کی حرکتیں ضد ہیں دوسرے کی ایک ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے اکلمندی والے اور دوسرا ہمیشہ کوئی نمون کو اکار نہ کرتا ہے اب ان کی باری یہ ہے بڑے بایان کا سب سے بڑا بیٹا یعنی بڑا سب اس کو پیار سے بڑا بولاتے ہیں لیکن اس کا حقیقت میں نام ہوئے ایسے ہیں دراصل یہ ان ناکاروں نالائک بندوں میں سے یہ گئے ہیں جو ہمیشہ ہر پھڑے میں ہر مو ماری میں اول طور پر نظر آتے ہیں اور اس پھڑے کو زیادہ بڑھانے میں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے نہ ہی اس کو کوئی نوکری راز آتی ہے نہ ہی گھر کا کوئی کام یہ اسی طرح سوتا رہتا ہے اب یہ بھائی صاحب یہ ہے بڑے بایان کا دوسرا بیٹا یوسف اب بھائیان اس کو اپنی بھول سمجھتے ہیں اب بھائیان چاہتے تو ایک ہی بیٹا تھے لیکن نصیب سے ان کے تین بیٹے ہو گئے ہیں جن میں سے ایک بدنصیب یہ بھی ہے منہ یعنی اب بھائیان کا تیسرا بیٹا اور دونوں ہی اب بھائیان کا لادلا سب سے چھوٹا اب بھائیان کا یہ بیٹا ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی جسرا اہم کرنا ہوا انجام نہیں دیا اس لئے اس کی شخصیت ابھی تک عامی ہے یہ پڑھتا ہے کھیلتا ہے کھاتا ہے سوتا ہے اسیسی کی دو امجان اس نے پاس کی وہ ابھی اپنی مینس سے نہیں کیسے پاس کی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں اب یہ یہ ہے چھوٹے بھائیان کا ایک لوٹا بیٹا اسد یہ جہاں بھی جاتا ہے خوش نصیبی اس کے ساتھ سے جاتی ہے کالیج میں پڑھتا ہے اور اپنے ایٹیٹیوڈ اور سٹائل کی وجہ سے ہر جگہ اس کو ایمپلائے بنا لیا جاتا ہے اور اس کی قدر کی جاتی ہے اس کی خوش نصیبی کی وجہ سے پیسہ اس کے باس پانی کی طرح ہے خوش نصیبی کی جاتا ہے موسیقی موسیقی ہمیں پودھر نہیں ساہی میری اولادیں کم مخت کا مر گئی ہوں گی یہ تو یہ بس میری آگوں کے سامنے رہتا ہے میرا نمول وطن باقی اللہ معاف کریں میری دونوں بڑی اولادیں استغفراللہ واقعی یار تو اس معاملے میں صحیح ہے تیرے ساتھ بڑی انصاف ہوئی تیرے کو یہ کی بیٹا ملائے اور شیروں کو شیر ابھی دیکھ ایسے بیٹھے اوہ بڑی کائے مر گیا ادھا ابھی تو کیا سمجھتا ہے یہ جو میرا یہ شیروں کا شیر جو ہے جو سمجھتا ہے وہ بڑا سہی ہے ابھی اس کے الگ مسئلے ہیں جتنا وہ اس مارڈنس دکھاتا ہے نو تو نو وہ ہے نہیں سہیرا کائلیج میں جاتا ہے لڑکیوں کے لیے بڑا ہی بڑا یوسو کرنی ہے نہیں سہیرا کم بخت میرا کیا بولوں میں میں موں مت کھلا بڑا کی رہے بڑے ابھی کیا بن چاہیتے اے پاک لوگی دارا ایک دبا سکون سے سونے بھی نہیں دیتے سمجھ میں نہیں آتا ہے جیے کیسے انسان اتنا اچھے خواب آرہ تھا اے میں پوری سلطنت کا بادشاہ اوہ وہوہ مگر یہ میرے بڑے نے مجھے اٹھا دیا اور بھئی سنا چھوٹے کیا چلے پھول کمیوٹر میں کا دیکھ رہا تھا پہلی بار تو بھائی میں اپنا اس کمیوٹر میں اسائیمنٹ دیکھ رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بے تھڑا گھسے چلے جاتے ہیں میں کمیرے میں دوسری پرائیویسی خلاب ہوتی ہے کوئی پڑڑا ہو انسان بیچ میں تھڑا تھڑا گھسے چلے جاتے ہیں آپ لو بیڑا پہلی بات یہ کہ یہ پرائیویسی کونسی چاہیے تجھے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں کیا کروں جب میرا دروازہ تیری کمرے سے نکلتا ہے میرا کسور ہے اس میں ابھی اببا جان بولا رہا ہے واپس آ کے تیرے کو پتاتا ہوں سبر کا تو بچے گا نہیں اپنے جو لوڑن ہیں سب بولوا کے تیرے کو نہ پٹوایا میرا نام بھی نہیں بندے تو وہ بلواتے ہیں جن کے اندر طاقت نہیں ہوتی اگر ایسا ہے تو بندے تو میرے پاس بہت ہیں لیکن میرے پاس طاقت بھی بہت ہے اگر آپ اسلی مرض ہیں تو طاقت دکھا ہے نا بندے وہاں سارا کیلے لیں اس سے تو بعد میں نپٹا ہوں پہلے ذرا اپنے ابباس سے تو نپٹ لوں اببا جان آپ نے بولایا کو مرہواتا بتا سو رہا ہوگا پھر سے ہم نے خبیص ناپاک منوس بستر ہوئے شرم نہیں آتی تیرے کو جب تیرے کو سوتا رہے گا اب ہے ہاتھ بٹا لی اگر جانتا اس گھر کو بنانے میں منا کتنا خرچے ہوگی ہے چھالے تو سات دس سالوں میں میں منا پیسہ بنا پائے گا نا کارا زلیل انوس ہاں پھئی بھرکو دار فیلال تو یہ سب بارے میں تب سے ہی کہنے والا تھا لیکن تیرے بائپ نے کہہ دیا تجھے بہت ہے فیلال جاگے جاگے روٹیاں لے گارا سامنے اوڑل سے ناش تک انگرائے گا ہاں یہ بائن روٹی ہے روٹی روٹی کے میں پاراتھے لیا ہوں گا اب ہاں بھی گیا مگر اب بائن پیسے کاریاں تیرے کو آٹا لانے کیلئے پیسے دیئے دے ان میں سے دو ست چالی سبے بچے دے ان سے لے گیا جی اب بائن لمئر بائن ہم дажеی وجہ بس پیسے جی øیا جی shit جی جی ب viv اب با جان وہ میں لیا ہے روٹی تو کیا کرے ناشتہ لگا آرے ہم لوگ آیاو سارے ناشتہ لگ گیا اببہ کان بیٹو اببہ بھڑی تیری ہمت کیسے ہوئی ہم بیٹنے کی ہے تیری جگہ میں نکام رہی ہے کتا ہے کتا بن گے رہے تیرا کام ہے صرف دو ٹیٹ پہ لپکنا نہ کہ مالک کے برابر میں بیٹھنا سمجھے دفع ہو جی اببہ جان میری جگہ بن گئی اب میں بیٹھوں گا بسم اللہ یو آلہ برکت اللہ کھانا شروع کرتے ہیں بڑے بڑتن اچھی سے صاف کری ہو ورنہ تیرا مو گڑا میں گھوچڑ دوں گا اب باتاو کیوں بلایا ہے بیٹھوں گا پلے بے سکر لیا Savage ایک جی آپ نےیں میرے شرح سالے خبیس جو گا آج آج نی بچے گا آج 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 کھڑا کھڑا دیگا تاگی میں کہتا تھا تس سے ہمیشہ کہ ہم دونوں لڑی نہیں سکتے بھائی تو اور میں بھائی جو ٹھہرے تو ہم مرہ کیسے لڑ سکتے ہیں چلے اس ساتھ ہوں دے آجا دوستی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تم سے ہی کہہ دو سوری چلو دوستوں جانے کا وقت آئی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرو شیئر کرو ان دوستوں میں جو بہت زیادہ اداس رہتے ہیں ان لوگوں میں جو ہسنا بھول گئے ہم اس ویڈیو کے ذریعے انہیں ہسائیں گے کامے کمنٹ کر کے بتاؤ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھر ملیں گے ایسی کسی مزائیہ ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی